سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی آپ تمام عمتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام امر دے گھر میں مڈی پڑھتا نشین عزتدار مہور بہنے کو ابو فصل کی طرف سے سلام امر دے بہرلکیف بہرلحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان شیطانوں کی شیطانیت سے ان منافقوں کی منافقت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے شیطانوں کی ان ناپکاروں کی ان گندی نسل کے کڑوں کی چالوں سے آپ لوگ محفوظ ہوں گے انشاءاللہ بہرلکیف بہرلحال آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے جس طریقے سے جو میڈیا میں چل رہا ہے نیشنل گودی میڈیا میں نیشنل میڈیا جس کو کہتے ہیں آپ لوگ ہم کہتے ہیں گودی میڈیا کیونکہ سوائے ایک ٹٹی اٹھانے کے علاوہ ایک پچھوار دھولانے کے علاوہ باخر سب کام کرتی ہے یہ ناپکاروں کا سارا کام کر رہی ہیں انہیں سمجھیں صرف وحوائی کے لیے پیسے لیتے ہیں یہ لوگ وحوائی کے کامہ کرتے ہیں جبکہ دیش مہنگائی سے مر رہا دیش محفوظ سے مر رہا دیش بلتکاری سے مر رہا دیش بیروزگاری سے مر رہا دیش نہیں ہے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے کرنے کے لیے کام نہیں ہے اس کی فکر نہیں ہے یہ لوگ کو یہ کوئی سوال نہیں کرتے ہیں یہ لوگ وہی بتاتے ہیں جو ان کو پیسہ دیا جاتا ہے بہرل کے خیر یہ گندی نسل کے کڑے ہیں اس سے ہٹ کے میں آپ لوگوں کو ایک چیز ایک اچھے خبر یہ دے دوں آج جی سی سی کی میٹنگ ختم ہو چکی ہے اور کھرے الفاظوں میں کہہ دیا گیا ہے ان ناپکاروں کو ایک وان کر دیا گیا ہے اور ان کو ایک بازاپتہ طور پر ایک لیٹر اور ایک میل بھی بھی بھیج دیا گیا ہے وہ بتانے کے لیے میرے کو منا کیا گیا ہے اس لیے نہیں بتا رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کو بولنا تو بہت ضروری ہے بولوں گا ان کو کڑے الفاظوں میں کڑے نندہ کی ان کی اور ان کے اتنے بیجزتی کی ہے اور ان کو ساف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ بھارت کے مسلمان کو بھارت کی ماں اور بیٹی اور بہن کو اگرچہ ضریبی عزیت پہنچائے یہاں پہ جتنے بھی رہتے ہیں پھر ان کے کوئی خبر ان کو نہیں ملے گی اور یہاں تک کہ کھلے الفاظوں میں پرنسیس ہنڈ نے ایک ٹیویڈ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو دو دن پہلے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا اس نے کہ کوئی بھی کوئی بھی بلتکاری کوئی بھی آر ایس ایس کا چھٹا کوئی بھی یہ آتنگ کی یہ موب لنچرے یہ گندی نسل کے کھڑے اگرچہ شوشل میڈیا پہ کوئی ایسا پوسٹ کرے دیش کے لیے یہ دیش میں رہنے والوں کے لیے آر ایس ایس کے لیے مسلمانوں کے یا اسلام کے خلاف مسلمانوں کے یا اسلام کے خلاف ایسا کوئی پوسٹ کرے تو نمبر دیا گیا ہے بازابتہ بازابتہ نمبر دیا گیا ہے کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہے وہ نمبر کو ڈائل کر کے یہ بھیج رہا ہے بلکہ وہ پوسٹ کی کاپی وہ واتس اپ پہ بھیجنا اس کے بہتن تری آورز کے اندر جو ایریا لگتا ہوں ان کو وہ ایریے کی ایریے پی ایس کے حساب سے واقعہ مخفر کے حساب سے آکے تین گھنٹے کے اندر اس کو گرفتار کیا جائے گا اس کو اصلی گھر پہ اس کے جو اصلی گھر ہے اس کا وہاں پہ رکھا جائے گا اس کو اس کے بعد اس کو کیا کیا جائے گا اللہ حافظ ہے یہ کہنا تھا پرنسس ہینڈ کا جو دبائی کی پرنسس ہے اور ابو خالد کی جنرل سیکرٹری ہے جیسیس کی تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ بولنا بہت ضروری ہے تو اس لئے آپ لوگ اب یہ کام کریے اگر سے کوئی ایسا پوسٹ ڈالتے ہیں اسلام کے اگینس یا مسلمانوں کے خلاف تو فوراں سکرین شارٹ لے کے وہ جو حرام زیادہ کون سا زیادہ ہے اس کے بارے میں وہ نمبر پہ ڈائل کر کے بھیج دے نا وہ تین گھنٹے کے اندر اس کا کام ہو جاتا اس کا کریہ کرام ہو جاتا یہ کہہ دیا ہے صاف الفاظوں میں وہاں پہ بہت سختی سے ایکشن لے رہے ہیں بے ایوی پہلے کہ ویسی بات نہیں ہے وہاں پہ ابھی کام کیا جا رہا ہے اور کھلے الفاظوں میں یہ آج جیسیسی سے چاہے کوئیت کے سپیکر ہو یا اسے غطر کے مندوب ہو یا بہرین کے ہو کھلے الفاظوں سے جو جو خانون لاگو کر رہے ہیں وہ لوگوں کے پاس وہ چیزیں بتا دیا ہیں اس پہ فائنلائز ہو گئی ہے اس لئے اب کوئی چیز کا انتظار اور کوئی چیز کی وقت کا وہ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے یہ لوگ کام کر رہے ہیں بھی یہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے اور اس سے بڑھ کر بابری مسجد کا بھی ذکر کیا گیا بابری مسجد کے لئے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ ہر حال میں بابری مسجد بننا چاہیے ہر حال میں کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے اس کو شہید کرے اس کا خطل کرے اس کا نائنصافی بھی ہے جو ہم مسلمان خاموش نہیں بیٹھ سکتے یہ لوگ آستہ کا سوال ہے آستہ کا سوال ہے اب وہ تو خرم ہے نہیں ہو سکتا اب وہ آستہ کے اوپر لیکن وہ لوگ جو بولے ہیں وہ ان کے ٹویٹوں پہ ان کے اس پہ وہ دیکھ لیجئے آپ لوگوں کو پتا چلے گا کس طریقے سے ان کی اوخات ان کو دکھائی گئی ہے یہ لوگوں کی اوخات جو دکھائی گئی ہے اور ان سارے نو سال کے اندر جو جو مسلمانوں کے اگنس کام کرے یہ لوگ مثال کے طور پر ٹی بلتا لاکھ بل کے ہماری شریعت میں مداخلت کرے یہ لوگ خیر ماننا نہیں ماننا بات الگ ہے دوسری چیز ہجاب کے نام سے ٹی بلتا لاکھ کے نام سے جی ایسٹی کے نام سے بہت ایسی حضیتیں اور بڑھ چڑھ کے کرناڑک میں یو پی کے الیکشن کے مدد نظر لوڈی سپیکر میں اعضاء نہیں دینا فجر کے اعضاء نہیں دینا یعنی گندہ کھیل جو کھیلے ہیں اب ان کا کھڑا بھر چکا ہے یہ پھوٹنے کا وقت آ گیا گھڑا بولے تو ان کا پیٹ رہتا بھئی پیر پا وہ پیر پا پھوٹنے گاب سمجھنا ہم سمجھتے تھے یہ گاب ہے گاب گاب نہیں ہے بھئی کون بھڑتا ان کو ان کو بھرنے والے کونڈم لیا رہتے ہو کان سے گاب رہتا ہو بھرل کے باب لوگوں کو یہ بتا دیا میں نے دوسری چیز گیوان ماپی ماپی مسجد کا جو چل رہا گیوان ماپی مسجد کا جو چل رہا ہے بھی اور وہاں کے لوکل عدالت کو عدالت نے جو اسو پھر ایک دو دن کا ٹائم مانگا اس کے بعد پھر ایک دو چار دن کا ٹائم مانگتا اس کے بعد یہ بھگنے کے لئے چھڑتا لیکن وہاں پہ ہماری نمازیں ادا ہو سکتی ہے برابر نماز پڑھ سکتے ہیں جو روک لگائے تھے یہ لوگ وہ ہاؤس کو پھوارے کو لے کر جو یہ لوگ شیبلنگ بلے تھے یہ لوگ شیبلنگ بلکہ جو بلے تھے نا وہ پانی کا پوارا نکلا یہ چیز ثابت ہو گئی اس کے بعد جو غلط حرکت یہ لوگ کرے تھے وہ دیوار کو توڑ کر نچے شہید کر کے نچے دیکھنے کی اس کے لئے سختی سے منع کر دیا کوٹ نے اب یہ بات ختم ہو چکی ہے اب یہ لوگ کا یہ کام ہے گندگی ایسی پھیلانا لیکن ہمارے مسلم وکیل کی طرف سے وہاں پہ وضو کرنے کے لئے رمازوں کو تکلیف ہو رہی اس کی اجازت مانگے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا انشاءاللہ اس کی بھی اپ ڈیٹ میں دوں گا آپ لوگوں کو لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دوں چاہے گیاوان ماپی مسجد ہو یا بابری مسجد ہو اور جو جو مساجد کو یہ لوگ جو شہید کرے ہیں ویسی گندی نظر سے دیکھ رہے ہیں میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں ان کی بہت برا ہونے والا ان کے ساتھ جو میں الفاظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا اتنا خطرناک ان کے ساتھ وہ حادثہ پیش آنے والا ہے بحرالکیف میں آپ لوگوں کو اور ایک خوشخبری یہ دے دوں جو میں نے آپ لوگوں کو ایک پندرہ دن پہلے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو پہلے یہ لوگوں کو دیتے تھے کہ آپ لوگوں کو مدد کی جائے آپ لوگوں کے پریشانیاں میں کوڑی بہت کمی ہو کیونکہ دیش بیروزگاری سے مہنگائی سے وہ اسے ہی مر رہا ہے کاروبار مسلمان کو کرنے نہیں دے رہے ہیں کوئی بندیاں والاں کو ان کے علاقوں میں آنے نہیں دے رہے ہیں ایک گندی راج نیتی چل رہی گندی چالے چل رہے ہیں اس سے یہ لوگ ہمیشہ ہر سال سیونٹی سیون بلین ان کو آتا تھا جی سی سے جو بعد میں یہ مہنے میں بند کر دیا گیا بند کر دیا گیا اس کے مدد نظر ابھی تک جتنی بھی مدد جو بھیجی گئی ہے مسلمانوں کو دینے کے لیے یا ضرورت مندوں کو چاہے کون سے بھی مذہب سے رہو ان کو دینے کے لیے کسی کو ایک روپیہ نہیں ملا کسی کو ایک ٹکہ نہیں ملا تو اس کے مدد نظر یہ لوگوں کی گروپ تشکیل دیا گیا تھا جو میں پندرہ بیس دن پہلے آپ لوگوں کو ذکر بھی کر رہا تھا وہ بہت جل یعنی جمعیرات کے دن وہ لوگ آنے والے ہیں کچھ ٹوٹل چھے جینے ہیں وہ کس طریقے سے رہے گا آپ لوگوں کو کیا سڈمٹ کرنا ہے کہاں پہ سڈمٹ کرنا ہے اس کے لیے لائیب آ کر میں بتاؤں گا ابو فزل اوفیشل سے جو میرا فیس بک کا پیچ ہے اس سے اور یہ یوٹیوب کے جو چاہے گلف آپڈیٹ ہو چاہے ابو فزل دھماکہ ہو آپ لوگوں کو اس کے اوپر بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی اور آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور وہ لوگ آنے کے بعد ایک ہفتے سے دس دن رک رہے ہیں اور سرکاری طور سے پرمیشہ لے کے آ رہے ہیں وہ لوگ تاکہ کوئی رکاوٹ نہ آئے کوئی روک نہ سکے ان کو کوئی ٹوک نہ سکے خیر ان کو روکنے کی ان کی اوقات ہی کہاں ہیں سمجھے تو بہرحال انشاءاللہ ہمارے اس ضرورن بھائیوں کے اور ماہوں کے لئے بہتر ہوگا جو ضرورت ہے جو ایک انتظار کرنا ہے کافی ٹائم سے انشاءاللہ اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا اور وہ لوگ آنے کے بعد آپ لوگوں کو ویڈیو بنائی جائے گی بازابتہ جہاں پہ ہے وہاں سے بتایا جائے گا اور آپ لوگوں کو اگر سے دور ہوتا مثال کی طور پہ آپ مہاراسترہ میں رہتے مثال کی طور پہ آپ گجرات میں رہتے مثال کی طور پہ آپ یوپی میں رہتے یا دلی میں رہتے جہاں پہ بھی رہو جو وہاں کے جو ذمہ داران ہیں انشاءاللہ ان سے رابطہ آپ لوگ کر سکتے وہ نمبریں آپ لوگوں کو دیے جائیں گے سارے وہ چیزیں اور یہاں تک کہ جو آدمی لوگ آ رہے ہیں ان میں سے ان کے گروپ میں سے ایک آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھے گئے کہ آپ تک آپ لوگوں کی ضرورت آپ جو مستحق لوگ ہیں آپ لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی یا نہیں ہو رہی یا آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاری یہ سارے چیزیں بتائے جائیں گے انشاءاللہ و تعالی بہرحال منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحوں میں اتحاد برقرار رکھئے نمازوں کی پابندی کرئے اور سارے مل چھل کے رہیے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا ہمیں یادرکی السلام علیکم